اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کوکنگ ویڈ ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے جائے ہماری جائے کو سبسکرائب کریں بیریکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی رنویشنہ کو مل سکے تو یہ بس لکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے میٹے کے حوالے سے اور آج جو ماں کو منا سکھا رہے ہیں وہ ہے مزیدار سا گجریلہ ٹھیک ہے اور یہ جو گجریلہ ہے مزیدار سا ایک سویڈیش کی جو ریسپی ہاتھ اب شیئر کر رہے ہیں اس کی ترقیب کیا ہے اور یہ کس طرح بنے گی بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی تیار ہوگی ہماری اور یہ سویڈیش کی ریسپی اب بینہ ٹائم جائے کے جانتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا ہاتھ جال ہے میرے بہن بھائیو یہ تین کلو میں نے دودھ لی ہے تو آدھی کٹوری میں نے چاولوں کی لی ہے گھر میں جو چاول تھے وہ ہی میں نے ہاتھوں سے ایسے ایسے پتلے کر کے سابت چاول جو ہم نے چاول بناتے ہیں وہ میں نے لے لیا کیا کہتے ہیں گاجریں دو لے کے قدوکش کر لیا ٹھیک ہے اب یہ چاول آپ پہ لے دودھ کچھا ہے دودھ میں نے تھوڑا سا پکایا کارا بھی ہے تھوڑا سا ہمارے شہروں میں ایسے دودھ ملتا ہے تو آپ یہ میں سارے چاول اس میں ڈال دیتی ہوں پکنے رکھ دیتی ہوں دس منٹ بعد وہ گاجریں بھی ڈال دیتی ہوں جوں سے یہ آپ نے چاول ڈالے آپ نے کتی دے پہلے بھی گھوئے ہیں ابھی آپ نے اس کو بھی گھویا تھا کہ اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے نہیں میں نے تو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھو دیا تھے ذرا کچھ اچھی طرح نرم ہو جائے بھی ہاتھوں سے میں نے ایسے ایسے کر لیا تھے مطلب پھر سے توڑ لیا تھا ہم نے ہاتھوں سے کیونکہ میں نے وہ ٹوٹا نینا مگایا تھا مطلب وہ ٹوٹے میں سابت چاول آپ کو مطلب سابت چاول ہی لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چولے پہ رہے تو چینی چینی کب ڈالیں گے چینی جب یہ سب تیار ہو جائے گا یہ گاجریں داس منٹبال میں ڈال دوں گی جب سب کوئی تیار ہو جائے گا پھر ڈالیں گے چینی مطلب لاس پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آنس کی رسمی پسند ہے کی پسند ہے ہم اپنی فیڈبیک دیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جائیں ہماری ویڈیو کو پورا دیں دیکھتے ہیں کہ مزیدار صدروں سے آج ہمارا بجلیلہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کیسے تیار ہوگا یہ ہمارا دو سے پکڑا ہی چاول چاول پکڑی چاول پکڑیا گجر سے ڈال لیا ہم اپنا گجر آ رہے ہیں کیا ہونا آ کر رہے ہیں گجر سے ڈال لیا کیا ہونا رہے ہیں ہم گجر سے ڈال لیا ہے ہاں جی آپ کیا کرنا ہے اسے اب ہم نے دانا ہے خلانا ہے اسے اب ہم نے دانا ہے مجھے اب ہمارے نسکر نسکر اب ہمارے خیر 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 یہ plötzlich وہاں کرسک! چی چیز ماں یکی objection وہ پاڑی ہو رہی ہے پاڑی ہو رہی ہے پاڑی ہو رہی ہے یہاں خیر ہم ناس پاڑی ہو رہی ہے ہم ناس پاڑی ہو رہی ہے پاڑی ہو realidade یہ ہماری گرجہ پڑی ہے آپ گرجہ لیلہ بنائیں ترائی کریں سب سرائی کریں آپ ضرور بنائیں بیل پہ بیل پہ بھی کہہ دو بیل پہ اپنی رم ترائی کریں ترائی کریں ترائی کریں یہ تو بھی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج میں دو سے ہماری ریسپی ہے وہ گجرے لے کی ہے اور ابھی آپ نے بہت مزید مزید کی باتیں سنی ہیں اور یہاں پہ ہم گجرے لے بنا رہے ہیں اور یہ ہمارا چینل ہے اور یہاں پہ ہم پاڑی کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے جو سے دو ترے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے لیے ہم لوگ نے چاول ڈال دیا تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے لیے جو سے دی ہے گجریے ہیں وہ ڈال دیا تو ماما کیلے تر پکائیں گے اس کو آپ بہتا ہے یہ اچھی طرح پک جائے اچھا تھوڑا سا مطلب یہ گاڑا ہو جائے اچھے طرح سے پک جائے تو پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو یہ بہت آپ لوگوں نے کہنے جانا مزیدار مزیدار سی باتوں کے لیے اور ہماری مزیدار مزیدار سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے مطلب ہلکا تیز وہ آپ کر سکیں ہی سوڑا تیز ہی سوڑا تیز ہی اگر ہی اگر ہی اگر ہی اگر ہی ہی چھوڑا تیز ماشاء اللہ چاوڑ گئی اور یہ گاجریے بھی گل گئی ہیں چینی ڈالیں اس میں اس لئے میں مکس کر رہی ہوں کہ یہ اچھی طرح میں چینی بھی ہو جائے پک بھی جائے اچھی طرح پھر آپ کو اکھال کے دکھائیں گے میوہ میں نے اس لئے نہیں ڈالا میرے بچے میوہ نہیں کھاتے پھر وہ نکال نکال کے پھینکتے ہیں پچھلی دور میں نے کیا پکایا اس میں میں نے لیچیں بھی ڈالیں وہ بھی بچے نہ بولنے لگا آپ نے لیچیں کیوں ڈالیں میرے مٹھا پھر بھی چیک کھا لیتی ہوں بلکل ٹھیک ہے مٹھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری جونسی آج کی سویر ڈش کی ریسپی ہے آج ہم نے آنکھوں نے نے سکھایا ہے گجریلہ اور جو کاجر کے حوالے سے کیونکہ گاجریں ویسی بھی آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں تو آپ لوگ اس مدد کو یوز کریں اور جو ہم نے آپ کو آج ریسپی شیئر کی اس کے ہمیں فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو جونسی کی گجریلے کی ریسپی ہے وہ کیسے لگی ہے اور مزیدار سا یہ جونسی ہماری جیلہ تیار ہوگی اس کو ہمیں ڈشور کر دی ہے یہ آپ کے پاس ٹوائیس ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈا کھانا ہے یا گرم اگر آپ گرم کھانا چاہتے ہیں تو گرم بھی کھا سکتے ہیں اگر ٹھنڈا کھانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کھا سکتے ہیں تو ویورز اب آپ لوگوں سے عزاز جاتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی دیکھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا کو دعا میں اجازت دکھئے گا اللہ حافظ